شایر ایمان صاحب آپ کی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا آپ نے ازرائیل اور انڈیا کے درمیان جو دیفنس کوپریشن ہے اس کے حوالے سے آپ نے کنسرنز کا اظہار کیا تو بہت سے انڈین اینلیس جو ہیں وہ آپ کی ٹویٹ کے جواب میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان چائنا کے ساتھ دیفنس کوپریشن کر سکتا ہے تو پھر انڈیا کو یہ رائٹ کیوں نہیں ہے کہ وہ ازرائیل کے ساتھ دیفنس کوپریشن نہ کرے اس پہ آپ کیا کہیں گے جی حامد صاحب دیکھئے یہ انڈین دفاعی تجزیہ کار ایک جھنڈ کی طرح نکل کے اس بات پر مجھے پتا تھا کہ یہ ہوگا میں نے ٹویٹ ڈال کر چھوڑ دیا میں ریسپونس آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہی ہوں دیکھئے اس کا جواب تو ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اور ہندوستان اور چائنا اور پاکستان کا ایک توازن ہے خطے میں جو ادم سٹیٹیجک توازن کریئٹ ہو رہا ہے وہ اس وقت ایک بہت بڑے نقشے کے تحت ہے میں جو کنسپیورسی تھیوری اور آپ کی طرح نہیں یقین کرتی مگر میں اس وقت ضرور کہوں گی جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ جو سرگرم ہیں وہ ایک امریکہ بھی اس کی لپیٹ میں آتا ہے کیونکہ اسرائیلی لابی وہاں بھی بہت سٹرانگ ہے اور اس کا ہمیں نوٹس لینا چاہیے اس لیے کہ دیکھیں چین اس لیول کے آپ دیکھ لیں جو بھی لیول آف آپ کہیں کہ چلی انڈیا اور امریکہ کی بات ہوئی یا پاکستان اور چین کی بات ہوئی کوئی ہمارا تیسرا اس طرح کا اتحادی نہیں ہے جو ہمیں دو بلین ڈالرز کا اس وقت دیل کوٹ کر رہا ہے اور انڈیا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا آرمز ایمپورٹر ہے اس وقت اب تھوڑی دن پہلے اسرائیلی ایرو سپیس انڈسٹری نے اعلان کیا ہے کہ وہ دو بلین ڈالر کا ڈیل کرنے والے ہیں ہندوستان کے ساتھ ایک سو تیس سے زیادہ میمبرز کا ڈیلیگیشن آیا ہے پرائم منسٹر نیتن یاہو کے ساتھ ان کا اور ان کا ہمیشہ سے پرانا ایک بڑھتاوہ تعاون ہے مگر اس وقت جو غیر معمولی طور پر سارا ڈیفنس ڈیلز پر مبنی ہے چلی ایگریکلچر ہوگا دوسری چیزیں ہوں گی بگر یہ جو آپ کو ان کی اقدم گرم جوشی زیادہ نظر آ رہی ہے وہ ایک خطے میں سٹریٹیجک ادم توازن بالکل کر سکتی ہے کیونکہ دیکھیں چین کے ساتھ تو ان کے ایک طرح کے روابط ہیں لیکن آپ اگر فوس فارمیشنز دیکھیں آپ کسی فوجی سے پوچھ رہے ہیں آپ اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں کتنے پاکستان کی طرف ڈیپلوئیڈ ہیں یہ بہت اہم سوالات ہوتے ہیں اور اسی سال ابھی تک جنوری تک سو سے زیادہ پندرہ دن میں سیز فائی وائلیشنز ہو چکے ہیں تو اگر پاکستان اتنے بڑے سیلز یا فروخت کر رہا ہوتا اگر ہم خریدے ہوتے اس لیول پر اور ابھی دو بلین ڈالر کے ڈرونز بھی خریدے گئے ہیں امریکہ سے تو ساری دنیا اس پر آرٹیکلز لکھ رہی ہوتی سرخیاں لگی ہوتی کہ پاکستان کتنی بڑی سیلز میں نہیں کہہ رہی کہ ہم اتنی بڑی دیفنس ڈیلز جتنا انڈیا کرتے ہیں کریں میں یہ نہیں کہہ رہی مگر میں کہہ رہی ہوں کہ جب اس لیول کی دیفنس ڈیلز ہوتی ہیں تو پھر بڑا ہماری کتائی ہوگی کہ اگر ہم اسے اٹھ کے نہ دیکھیں اور اس کا نوٹس نہ لے بلکہ میں تو اور ٹویٹ ڈالنے والی ہوں اچھا جنرل امجر شویب صاحب کیا یہ کہنا درست ہے کہ امریکہ انڈیا اور اسرائیل پاکستان کو گھیرا ڈالنے اور ہمیں اس کی سمجھ نہیں آرہی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس وقت جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ انفیکٹ امریکہ کے شہ پہ یا امریکہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ وہ تعاون کرے اور بزنس لے ان سے تو وہ اس لے ہاتھ سے آپ اس کو امریکہ اور اسرائیل کو ایک سمجھیں اس وقت نیکسس جو ہے لیکن جنرل صاحب یہ جو حالی میں یو این جنرل سمبلی میں ووٹنگ ہوئی تھی فلسطین کے مسئلے پہ تو انڈیا نے تو اسرائیل کے حق میں ووٹ نہیں دیا وہ ساری باتیں آپ کی درست ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کبھی انڈیا نے جو اٹروسٹیز ہوتی ہیں فلسطینیوں کو پر اس کی کبھی مضمت کی کبھی نہیں کی یہ ایک اس وقت پوری دنیا ایک رخ پہ تھی آپ دیکھیں کہ کتنی مجالٹی بڑی مجالٹی تھی جس نے امریکہ کے خلاف ووٹ دیا تو انڈیا بڑا سنگل آؤٹ ہو جاتا اس میں تو وہ کریبین کے کچھ جزیرے بھی رہے چھوٹے موڈر وہ تھے جنہوں نے فیور میں ووٹ دیا ورنہ پوری دنیا نے امریکہ کے خلاف دیا یا وہ ابسٹین کرتے تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے کچھ تھوڑا بہت بھرم رکھا مسلمان مالک کے ساتھ بھی لیکن فیکٹ یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہاں پہ فلسطینیوں کے ساتھ اس پہ کبھی انڈیا نے آواز نہیں اٹھائی اب چیز یہ ہے کہ اس وقت جو نیکسس ہے وہ امریکہ انڈیا اور افغانستان کیونکہ آپ خطے کے نکتہ نگاہ سے دیکھیں اسرائیل فگر آؤٹ ہوگا جب یہاں سے بیٹھ کے کوئی چیز ایران کے خلاف کی جائے گی کیونکہ اسرائیل اپنے آپ کو یہاں پہ اگر میں کوئی چیز دیکھتے تو پاکستان سے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے ایران سے اس کو سیٹس ملتی رہی ہیں بعض خبروں کے مطابق جنال آباد کے علاقے میں اسرائیل کے کچھ لوگ انہوں نے ایک اپنا اڈا بھی بنایا ہوا وہ ہوگا ہی نہیں کی سپورٹ میں پہلے بھی بلوچستان سے آپ دیکھئے کہ یہ مساد آپریٹ کرتی رہی ہے سی آئی اے کے روپ میں اور اگینسٹ ایران کرتے رہے ہیں سو وہاں پہ یہ اشو آئے گا لیکن ایک تو انڈیا کو مدد مل رہی ہے کشمیریوں کو ڈیل کرنے کے لیے وہ اسرائیل سے تقریباً وہی سٹریٹیجی وہ پیٹرن یوز آف ویپنز وغیرہ سارا جو فلسطینیوں کے خلاف کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن سب سے بڑا خطرہ ہے جو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ اب پاکستان کا دوست نہیں ہے اتحادی نہیں ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن انڈیا اور وہ سٹریٹیجک پارٹنر ہے امریکہ کا ہمارا اگر کوئی مدد کرنے والا اتحادی ہے تو وہ چائنہ ہے جس کو امریکہ کنٹین کرنا چاہ رہا ہے انسرکلمنٹ اس کی کر رہا ہے تو ہم کدھن ہیں پھر یعنی جہاں جہاں سے ہمیں خطرہ ہے وہاں امریکہ ساتھ میں لاؤہ ہے جہاں ہمیں کو تھوڑی بہت سے بورڈ ملتی ہے وہاں امریکہ مخالفت میں کھڑا ہے تو ہمارا اتحاد والا تو اب کوئی قصہ درمیان میں ہے نہیں اب ان کے صرف ڈیزائن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خطے میں کیا کرنا چاہتے ہیں میں دو تین سٹریٹنٹ سامنے لاتا ہوں آپ دیکھئے کہ لیکس ٹیوریسر نے کہا تھا کہ جو دہشتگرد آج کابل کی طرف مو کر کے کھڑے ہیں یا کابل کی طرف جارے ہیں وہ کل پاکستان کے اسلامباد کی طرف ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز زور پکڑے گی دوسری چیز اس نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اس میں ٹیوریٹری بھی لوس کر سکتا ہے ٹیوریٹری لوس کرنے کی بات جو ہے اس کو ریلیٹ کریں آپ جب اس نے یہ کہا تھا کہ سی پیک گدرتا ہے ڈسپیوٹڈ ٹیوریٹری سے اب امریکہ کو ڈسپیوٹڈ ٹیوریٹری اب یاد آئی امریکہ نے تو ڈسپیوٹڈ ٹیوریٹری میں منگلہ ڈیم بنائی تھی کبھی ذکر ہی نہیں آیا اس چیز کا سو ایک ریلیمنٹس ہے اس کی سی پیک کے ساتھ اب اگر آج جو ٹیوریٹری لوس کرنے کی وہ دھمکی دے رہے ہیں کون سی ٹیوریٹری ہے میرے اپنا خیال ہے کہ اس کی ریلیمنٹس سی پیک سے ہوگی اور اس میں سب سے جو چیز مجھے ریلیمنٹ نظر آتی ہے وہ گلگت بلتستان کا علاقہ جہاں ڈسپیوٹڈ ٹیوریٹری کی بھی انہوں نے بات کی جہاں کے لوگ جو باہر کام کر رہے ہیں ان کو انڈیا آلیڈی ان ٹچ ہے ان میں سے بات کو گلگت بلتستان میں کوئی انسرجنسی شروع کرنا چاہتے ہیں دیکھیں گلگت بلتستان جو ہے اس کو انہوں نے ڈسپیوٹڈ ایریا میں اگر پیکپ کریں تو بلوچستان تو نہیں ہے یہی ہے ڈسپیوٹڈ ایریا سو یہاں پہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو کشمیر کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی جگہ پکڑی جاتی ہے لے جاتے ہیں وہ وہاں پہ پرمنٹ ایک طرح کی اپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے یہاں پہ سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ انڈیا بنگلہ دیش پیٹرن یوز کر سکتا ہے کہ جو جو گلگت بلتستان کی سویل پاپولیشن جو ان کے ہاتھ میں ہے جن کو ٹرین بھی وہ کر رہے ہیں باہر کے ملکوں میں ان کو پیسہ دے رہے ہیں یہ جو باہر کام کر رہے ہیں لوگ ان کے اور ان کو یوز کرتے ہوئے ان کے ساتھ اپنی سیول کپڑوں میں آرمی وغیرہ یوز کر سکتے ہیں وہ انسرجنسی کرا سکتے ہیں جس کے ذریعے یہ علاقہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے اور سی پیک آپ کا یوی بہت سیریس بات کر رہے ہیں میں آپ کو ایک اسیسمنٹ دے رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ درست نہ ہو لیکن میری اسیسمنٹ میں ان کی سٹیٹمنٹس کو انیلائیز جب کرتا ہوں تو مجھے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ یہاں ہی ایک علاقہ ہے جہاں ہی اپلائی ہوتی ہیں اچھا زائد حسین صاحب ہیں پاکستان کے معروف کولم نگارہ ہم سے باگ کرتے ہیں سلام علیکم زائد صاحب زائد صاحب جنرل عمجر شویف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے گلگت بلتستان میں ایک الیتی پسند کی تحریک جو ہے اس کو کریئٹ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور انسرجنسی بھی شروع کروائی جا سکتی ہے جبکہ بلتستان کے بارے میں تو پہلے ہی بھارت کے عزائم کی جیسے ڈھکے چھوپے نہیں ہیں آپ جنرل صاحب سے اتفاق کرتے ہیں دیکھیں ایک تو یہ تو یہ صحیح ہے یہ بات کہ جو ہے وہ کہ اس وقت ہندوستان کی جو کوورٹ آپریشن ہے پاکستان میں وہ تو بڑھتی جا رہی ہے یہ جو وہاں کے ڈیوال جو ان کے نیشن سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے خود جو ان کا کہنا ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں افنسیب دیسنس اس کے تحت جو ہے ایک بات صاف ہے کہ ہندوستان کی کاروائیاں جو ہیں پاکستان میں بڑھتی کری جائیں گے لیکن میں نہیں تمجھتا ہوں کہ کوئی بہتی ایسی صورتحال بن کے آگئی ہے جس میں ہندوستان جو چاہے اور جس کو سن کی جو ہے ان کی پلاننگ ہے وہ کامیابی ہو سکتی ہو میں خود تھوڑا سا ہمیں جو ایک سید منٹیلیٹی ہے اس سے باہر آنا چاہیے ٹھیک ہندوستان کی اپنی کوششیں ضرور رہیں گی ہمیں تیار ضرور رہنا چاہیے ہمیں اس بات کے دراج ضرور رکھنا چاہیے کہ جو ہے دشمن نماز لی کیا کرنا چاہا رہا ہے لیکن اگر فرض کیجئے ملک کے اندر ایک سیاتھی استحقام ہوتا ہے ملک کے اندر جو ہے نظام چاہتا ہے تو اس کے لیے کروائیاں اتنی آسان نہیں ہوتی ہیں تو آپ جو میں ذرا یہاں پہ ایک چیز آئیڈ کر دوں تاکہ یہ کر سکیں دیکھیں میں نے تو یہی کہا ہے کہ یہ ان کی سوچ ہو سکتی یہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے سپورٹ میں میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں آج یہ سی پیک کو ختم کرنے کا سبجیکٹ نہ صرف اس کے لیے پیسہ رو کے لیے مختص کیا مختص کیا وہ انہوں نے بلکہ ان کے نیشنل ڈیفنس کالج میں ملٹری کو یہ پڑھایا جا رہا ہے اس پر ایکسسائزز کروائی جا رہی ہیں کہ اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے سو اس کو ایک ریال تھریٹ سمجھنا چاہیے باقی تو وہ ٹھیک ہے کہ آپ آپ اگر مضبوط ہیں اور آپ تیار ہیں تو آپ نہیں ہونے دیں گے لیکن دشمن کے عزائن سمجھنا بہت ہونڈی ہے جی زائدہ سین صاحب جو ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان جو ڈیفنس کوپریشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں گے دیکھیں یہ تو یہ تو یقین طور پر خطرنات صورتحال ہے اور یہ ابھی سے نہیں ہے کافی عدد سے ان کے درمیان کوپریشن جاری ہے ایک پرقیباً ایک بلین کی جو ہے ان کو جو ٹریڈ ہے جو ڈیفنس پروجیکٹ ڈیفنس پروجیکٹ میں انویسمنٹ اور اس کے ساتھ جو ویپن جو خیج رہے ہیں تقیباً اس کی اقیمت بن جاتی ایک بلین ڈالر اس کے ساتھ اسرائیل اور ان کے درمیان جو بہت پہلے سے انٹریجنس شیئرنگ کیوئی جو ہے ایک کوپریشن جاری تھی اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ تشکیر میں جو جس طرح سے جو اندوستران کی کاروائیاں جاری ہیں اس میں ایک حق تک انہوں نے اسرائیل کی بھی مدد بھی ہے تیکنیکل مدد نوٹ تیکیوری کیونکہ وہاں لوگ موجود ہیں لیکن جو ہے جو ان کی ایکسپرٹیز ہے اس کی یقین طور پر مدد دی ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں کافی عرصے سے چیزیں جاری ہیں اب ایسا لگتا ہے کہ موڈی گورمنٹ کے آنے کے بعد یہ جو ہے یہ اتحاد زیادہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اتحاد کی مختلف جیسے ہندوستان اور امریکہ کے یا ازرائیل اور ہندوستان کے تو اس میں بھی ایک اور چیز بھی ہمیں مدد نظر رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ ان کے جو ہے مفادات ایک ہوتے ہیں وہاں ملتے بھی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز پہ وہ یقصہ سوچ رکھتے ہیں جیسے مثال ہندوستان کی اور امریکہ کے اتحاد کے بارے میں یقینی طور پہ امریکہ کا پورا ایک مقصد جو ہے یہ ہے کہ ایک طرف تو ہندوستان کو جو ہے وہ چینہ کے مرد مقابل خلاف کیا جائے اور دوسری طرف یہ بات بھی آتی ہے کہ ان کا اپنا بزنس اور ٹریڈ جو ہے انٹریس بھی ہے وہاں پہ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی آتی ہے کہ ہندوستان اپنی چینہ کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ کی بڑھتی جا رہی ہے تقیباً سو بیلین سے اوپر ہے تو وہ ہندوستان کو یہ بھی اپنے مفادات کو سامنے رکھنا پڑتا ہے تو ٹھیک ہے جہاں پہ ان کی ایک جہاں تکنورجنس ہے انٹریس میں وہ ساتھ رہیں گے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز پہ لوگ یہ اکھتا ہوا بہت بہت شکریہ زیادہ سیند صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا شہری رمان صاحبہ یہ جو شویب صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے گلگت بلکستان میں الیدگی کی تحریک کو فروغ دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے لیکن جو ایلیس ویل صاحبہ ہیں انہوں نے آج اسلامباد میں یہ کہایا کہ امریکہ پاکستان میں پاکستان میں کسی بھی الیدگی کی تحریک کی حمایت نہیں کرے گا بشمول گلوچستان میں جو الیدگی کی تحریک ہے اس کی بھی انہوں نے مضمت کی ہے تو کیا گلگت بلکستان میں آپ کو خطرہ نظر آتا ہے کہ ہندوستان کی طرف سے کوئی الیدگی کی تحریک جو ہے اس کو فروغ دیا جا سکتا ہے لیکن ہندوستان اس وقت ایک نئے دور میں چلا گیا ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا حامل صاحب کہ وہ جو ان کے پہلے پاکستان کے ساتھ رویہ تھا وہ ایک سٹیٹڈ رویہ یعنی جو سفارت کاری ان کی ہوتی ہے وہ بھی جا رہے آنا ہو گئی اور ہر سطح پہ ہو گئی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جو آپ گلگل بلکستان کی بات کر رہے ہیں اور بلوچستان کی بات کر رہے ہیں آلیس ویلس بزارتے خود ایک بہت ریزنبل سی خاتون ہیں اور ان کے جتنے بھی انٹریکشنز ہوتے ہیں ان میں یہ سب کو سب کو باور کرتی ہیں کہ ابھی ہماری مسکت میں بھی دو مہینے پہلے ملاقات ہوئی تھی ایک مہینے پہلے کانفرنس میں تو وہاں بھی یہ بات اور جب میں بیسٹر بھی تھی تب بھی ہر ان کے اکروس ایڈمینسٹریشنز ان کی پوزیشن یہ تھی سٹیٹڈ پوزیشن تو یہ ایک ہوتی ہے کہ ہم بلوچستان میں بلکل نہیں سمجھتے موضوع ہے کہ کوئی بھی انٹرفیئر کرے کیونکہ آبیسی سوبرن کارٹری ہے وغیرہ لیکن آپ کو خود اپنی پالیسی سوچنی چاہیے کہ جب کوورٹ آپریشنز یا جاسوس جاسوسی کے حوالے سے ایکشن ہوتا ہے تو یہ تو دو سو صدی سے یہ پورا خطہ افغانستان ایران پاکستان کے کچھ حصے جب یہ گریٹ گیم جو استعمال کیا گیا ہے برطانوی دہائیوں میں تب سے یہ کوورٹ آپریشنز یہاں ہمیشہ ایک امپیریل پاوز کرتے رہے ہیں اور بینور اقوامی تک ہوتیں ایک سٹیٹڈ پالیسی رکھتی ہیں اور ایک کوورٹ پالیسی رکھتی ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں اس پر پوری کتابوں پر کتابیں آپ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں تو اب جو ہو رہا ہے گلگٹ بلتستان میں بھارت کی پوزیشن آپ نے دیکھا ہوگا بار بار وہ کہتے ہیں اب ایک متنازہ آپ علاقے کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بھی کھل جاتا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بھارت کے بڑھتے ہوئے جارہانہ سفارتی اور سیاسی ازائم جو ہیں وہ اتنے آگے نکر گئے ہیں تو نیچے سطح پہ تہدر تہ کیا ہوگا کیا ان کی کارروائی ہے اور اس پر میں سمجھتی ہوں پاکستان حکومت کو تھوڑا سا بجائے اس کے کہ ہم مستقل ان کو اکیوز کریں یا ڈیفینسیو جائیں ہمیں ایک بہت سٹرونگ سٹیٹڈ پالسی رکھنی چاہیے جس میں ہمیں سوال پوچھنے چاہیے اور ہم بہت بڑے بڑے مواقع کھو دیتے ہیں یعنی کہ یونائٹی نیشنز یہ پرانی بات ہے لیکن یونائٹی نیشنز پر جو نواز شریف کی تقریر تھی وہ تو آپ نے خود دیکھی اس پر کیا کیا مواقع کھوئے لیکن آپ تو نواز شریف وزیراعظم نہیں ہے ان کے بعد شاید حکران عباسی صاحب جنرل سمیلی کو خطاب کریں بلکل بہتری آئی ہے لیکن آج جو بات ہو رہی ہے آپ نے ذرا سمیں ڈائیگریس کروں گی کیوں آپ نے دونوں نے ڈی ایس ان جی والوں کو باہر رکھا ہے موسیقی